فرنڈز جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ آج کل مارکٹ میں لیمو بہت سستے دستیاب ہیں تو کیوں نہ لیمو کا سکواش بنا کر پریزرب کر لیا جائے اور اگلے موسم تک مختلف قسم کے لیمونیڈ یعنی شکنجبین بنا کر انجوائے کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے یہ میں نے ایک کلو لیمو لیا ہے جنہیں بہت اچھے سے میں نے دھو لیا ہے اب ان تمام لیمو کا رس نکال لینا ہے پہلے لیمو کو ہاتھ کی مدد سے پریس کرتے ہوئے رول کر لیا کریں اس طرح لیمو نرم ہو جائے گا اور اس میں سے رس بہت اچھے سے اور آسانی سے نکل پائے گا بس اب لیمو کو کٹ کر لینا ہے اور اس کا رس نکال لینا ہے اب آپ کو جس طریقے سے آسانی ہو آپ رس نکال لیجئے گا رس نکال کر اس طرح کسی برتن میں جمع کرتے جائیں گے تمام لیمو کا رس بہت اچھے سے نکال کر جمع کر لیا ہے اب آپ نے یہاں ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ سکواش لیمو کے وزن کے حساب سے نہیں لیمو کے رس کے حساب سے بنانا ہے کیونکہ لیمو میں سے رس کم یا زیادہ نکل سکتا ہے یعنی کہ یہ تقریباً دو کپ لیمو کا رس ہے تو لیمو کے رس کے حساب سے سکواش بنائیں گے یہ میں دو کپ لیمنٹ جوس کے حساب سے چار کپ پین میں چینی شامل کر رہی ہوں اب میجرمنٹ کے لیے گھر میں استعمال ہونے والے کپس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں چار کپ چینی ہے تو چینی کے حساب سے دو کپ پانی شامل کیا ہے اب میڈیم ٹو لو فلیم پر مستقل چمچہ چلاتے ہوئے چینی میلٹ ہونے تک پکانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چینی بہت اچھے سے میلٹ ہو گئی ہے اب میڈیم ٹو لو فلیم پر اتنا پکانا ہے کہ اس میں ٹرانسپیرنسیز ہی ظاہر ہونے لگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاشنی میں ٹرانسپیرنسیز ہی آگئی ہے میں نے چینی ملٹ ہونے کے بعد 3 سے 4 منٹ میڈیم تو لو فلیم پر پکایا ہے اور فلیم کو لو کر دینا ہے اور 2 ٹیبل سپون لیمون کا رس شامل کرنا ہے اور بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے اب چاشنی کو گاڑھا ہونے تک پکانا ہے پرینٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاشنی میں ہیوی سے ببل بننے لگے ہیں اس کا مطلب ہے چاشنی کافی گاڑی ہو گئی ہے اب اس پوائنٹ پر چاشنی کی کنسسٹینسی چیک کرنی ہے میں نے چاشنی کو تقریباً 7 سے 8 منٹ لو فلیم پر مزید پکایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک تار کی چاشنی بن کر تیار ہوئی ہے ہمیں چاشنی کی کنسسٹینسی اتنی ہی رکھنی ہے میں نے فلیم کو آف کر دیا ہے اب چاشنی کو جالی سے کور کر کے مکمل طور پر روم ٹمپریچر پر تھنڈا کر لینا ہے چاشنی کو مکمل طور پر روم ٹمپریچر پر تھنڈا کر لیا ہے خیال رہا ہے کہ چاشنی ہلکی سی بھی گرم نہیں ہونی چاہیے سرائے کا خراب ہو جائے گا اب اس میں یہ لیموں کا رس شامل کر دیتے ہیں جو کہ دو کپ ہے میں نے چاشنی پکاتے ہوئے دو ٹیویل سپون لیموں کا رس اس لیے شامل کیا تھا تاکہ مکمل طور پر جب چاشنی تھنڈی ہو تو کرسٹلائز نہ ہو اب بس لیموں کے رس کو بہت اچھے سے چاشنی میں مکس کر لینا ہے بہت اچھے سے مکس کر لینے کے بعد اسکواش کو چھان لینا ہے تاکہ اس میں سے لیموں کے تمام پارٹیکلز بہت اچھے سے نکل جائیں یہ بہت مزیدار اور بلکل پرفیکٹ سکواش بن کر تیار ہے اب اس مزیدار لیمن سکواش کو بوٹلز میں فل کر لینا ہے اب اس لیمن سکواش کو فریج میں رکھے تقریباً چھے سے آٹھ مہینے بہ آسانی استعمال کر سکتے ہیں بلکل بھی خراب نہیں ہوگا کیونکہ اس میں چینی اور لیمن دونوں پریزرویٹیف کا کام کرتے ہیں آپ لیمن سکواش سے مختلف قسم کے لیمن ایٹ یعنی کے شکنجبین بنا سکتے ہیں ایک بہت مزیدار میں آپ کو لیمن ایٹ بنانا بتا دیتی ہوں میں نے ہاون دستے میں تھوڑا سا پودینہ شامل کیا ہے اور یہ ایک بہت چھوٹا سا پیس ادھرک کا لیا ہے اور یہ میں 140 سپون بھونا کھٹا زیرہ شامل کر رہی ہوں اب ان تمام اجزہ کو بہت اچھے سے پیس لینا ہے ابھی یہ میں فیلحال ایک گلاس بنا کے آپ کو دکھا رہی ہوں تو آپ گرینڈر جار کا بھی استعمال کر سکتے ہیں پیس لینے کے بعد اس میں تقریباً دو ٹیبل سپون پانی شامل کیا ہے پانی کو بہت اچھے سے مکس کر لیا ہے گلاسز میں برف شامل کی ہے اور حسب زائے کا اسکواش شامل کیا ہے یعنی کہ جتنا آپ میٹھا پسند کرتے ہیں اسی حساب سے اسکواش شامل کیجئے گا میں نے ایک گلاس سمپل اسکواش کا رکھا ہے اور دوسرا منٹ لیمونیٹ بنا رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو منٹ لیمونیٹ بنانے کے لیے پسا ہوا پودینہ وغیرہ چھانے بغیر بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن اگر میری طرح ٹرانسپیرنٹ منٹ لیمونیٹ بنانا چاہتے ہیں تو اس طرح چھان کر صرف پودینے وغیرہ کا پانی شامل کیجئے گا بہت مزے کا بنتا ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں کالا نمک بھی شامل کر سکتے ہیں اب بس اس میں پانی شامل کرنا ہے اور لیمون سلائسز اور منٹ سے ڈیکوریٹ کر لینا ہے فرنڈز آپ میرے طریقے سے لیمون سکوائش ضرور بنائیے گا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اگر ریسپی پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اپنے دوست دعا میں شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل بٹن کو کلک کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا اللہ ہم سب کا دستر خوان حلال رشق سے وسی سے وسی تر فرمائے آمین مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اگری ریسپی کی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ